ان کے لب رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے علیکم السلام ورحمت اللہ افشا شیخ ہیں یہ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے تو ان کو معلوم کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا گناہ ہے یا نہیں اصل میں دیکھیں فجر کے نماز یعنی صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں دن کے برکت رکھی ہے ایسا حدیث پاک کا کھلاسہ ہے کہ حضور اللہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لئے جو برکت ہے وہ صبح کے وقت میں ہے یعنی جو فجر کا صادق کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں تو اب ظاہر ہے کہ اگر اس وقت میں برکت ہے تو لہٰذا اپنے معاملات جو خاص چیزیں ہیں مثال کے طور پر کاروبار ہے علم دین ہے یا ذکر الہی ہے تو وہ ایسے ہی وقت میں کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے گا اسی لئے صبح فوراں فجر کی نماز کے بعد سونے کو بزرگان دین اچھا نہیں سمجھتے لیکن یہ کہ جائز ہے سونا اس میں کوئی شرعی کا باحت نہیں ہے اب برکت کس کو لینی ہے وہ ڈیبینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر اس کو نہیں چاہیے وہ اچھا موقع چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی ذاتی مرضی ہے وہ سو سکتا ہے ظاہر ہے کہ اگر بے وجہ سوے گا تو خافل ہی ہے تو اسی لئے ایسے وقت میں نہیں صبح کے وقت میں خاص طور سے فجر سے پہلے اور فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یہاں تک کہ کچھ علم دین کی پڑھائی یا کوئی نئی صورت حفظ کرنا یا قرآن پاک کا یاد کرنا بھی اسی وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ وقت برکت والا ہوتا ہے تو جو چیز یاد بندہ کرتا ہے وہ اس کو زیادہ فائدہ دیتی اسی طرح وظائف وغیرہ یا درود پاک کی گسرت استغفار بھی ایسے ہی وقت میں کرنی چاہیے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے والا جو مسئلے لوگوں کے ہوا کرتے تھے کاروبار سے ریلیٹیڈ وہ اس میں تجارت کا معاملہ زیادہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے خود کے کاروبار ہوتے تھے تو وہ فجر کے بعد اکثر سوتے نہیں تھے بلکہ فجر کے بعد اپنے کاروبار پر کام پر جو ہے وہ نکل جاتے تھے مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی سامان بیجنا ہے کوئی کپڑا بیچے گا کوئی کچھ بیچے گا یا کوئی دکان ہے تو وہ سارے باتیں فجر کے بعد فوراں شروع ہو جائے گا تھی تھی تو اس لئے اس وقت میں زیادہ یعنی پرانے وقتوں میں زیادہ اس کو برا سمجھا جاتا تھا کہ فجر کے بعد کوئی بندہ صبح سوتا رہے یا فجر پڑھ کے سو جائے یا فجر قضا کر کے سو جائے تو اسی لئے لیکن ابھی جو تھوڑا نظام ہے دنیا کا وہ کیونکہ تجارت کم ہے اور نوکری پیشہ شخصیات جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کیونکہ جو کام کا سلسلہ ہوتا ہے وہ عموماً نو یا دس بجے سے شروع ہوتا ہے دن میں تو ظاہر ہے کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد اتنی دیر تو جگے گا نہیں کہ نو دس بجے تک وہ بندہ جگتا رہے مثلا یہ کہ گرمیوں میں فجر کی نماز چار ساڑھے چار پانچ بجے تک ہو جاتی ہے اب نو بجے یا دس بجے کسی کو کام پہ جانا ہے تو پانچ سے لے کر دس تک جگنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو پھر ایسے میں لوگ کیونکہ روٹین بدل گئی ہے تو اس لئے سو جاتے ہیں اور باقی جن کو اس وقت بھی جن کا اپنے کاربار ہوتے ہیں صبح دکان کھول لیا ہے یا کوئی خود کا کام ہے تو پھر وہ لوگ اب بھی صبح میں نکلتے ہیں تو ایسی سچویشن میں کرنا ہی چاہیے کہ فجر کے فوراں بعد نہ سویا جائے بلکہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تصبید رود استغفار یا قرآن پاک پڑھ لیا جائے اور تھوڑا وقت رکنے کے بعد میں سویا جائے اگر ضرورت ہے سونے کی تو ویسے بعض لوگوں کو عادت نہیں ہوتی فجر بعد سونے کی لیکن بعض کو عادت ہو جاتی اور یہ عادت جو ہے وہ عادت میں خود ڈالتا ہے تو ڈلتی ہے اگر نکالنا چاہے تو نکل جائے گی بس یہ کہ رات میں تھوڑا جلدی سونے والے لوگوں کو فجر بعد اگر نہیں بھی سلایا جائے تو دن میں کوئی دکت نہیں ہے اور خاص طور سے خواتین کا مسئلہ ہے کہ وہ اگر نہ بھی فجر میں سویں تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو دوپہر کو سونے کو مل جائے گا تو ایسے میں نہیں ہے کہ وہ فجر کے بعد میں بچوں کو ناشتہ وغیرہ اور اسکول بیجنے کی ترقیب میں لگ جاتی ہیں لیکن اکثر میلز کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کے بعد اکثر سو جاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ گناہ نہیں ہے مگر یہ کہ فوراں فجر پڑتے ہی بستر پکڑ لینا یہ بھی مناسب نہیں یہ بہتری ہے کہ کچھ دیر رکا جائے اگر ہو سکے تو شراق چاشت وغیرہ پڑھ کر سو لیا جائے نہیں تو پھر تھوڑی دیر رکھ کر قرآن پاک پڑھ کر یا درود تسویر کوئی اپنے وظائف وغیرہ اس وقت میں پڑھ لی جائے کچھ نہیں کر سکتے تو کمزگم اس وقت میں برکت والی وقت میں دعا ہی کر لی جائے فوراں جو ہے وہ غافل ایک دم نہیں ہونا چاہیے اور خواتین کبھی اگر دن میں مصروف ہیں اور ٹائم نہیں ملے گا یا جن کے لیے کام پہ جانے والوں کے لیے ناشتہ کھانا بنانا ہے وہ نو دس بیج بنانا ہے تو پھر ایسے میں ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ سونا چاہیں تو سو سکتی ہیں ورنہ یہ کہ کچھ دیر رکنا چاہیے باقی گناہ یہ سونا اس طرح سے نہیں ہے